اس وقت گردش کر رہے ہیں تو کیا کوئی ایسی آئینی طور پر کوئی ایسا ہے کہ پرویز الائی صاحب اس نام کو عدالت میں چیلنج کر سکتے ہیں جو الیکشن کمیشن فائنل کرے گا جی بیریس صاحب جی جی تینکیو دیکھیں جی جہاں تک تو قانونی پوزیشن ہے وہ تو بڑی کلیر اور وضع ہے کہ اب سیچویشن وہاں پر آ چکی ہے جہاں پر جو نام ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دینا ہے اس سچ آئین میں تو اس کی ایسی گنجائش نہیں ہے لیکن عدالت جو ہوتی ہے لیٹسے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ جو ہوتے ہیں ان کا رائٹ رسٹرکٹ نہیں کیا جا سکتا آرٹیکل وان ایٹھ پور تری میں بھی دیکھا جا سکتا ہے اس کو ایک میٹر او پبلک ایمپورٹنس بنا کے ان ویلیشن آف فنڈامنٹل رائٹ دونوں میں کالفائی کرایا جا سکتا ہے اور آرٹیکل وان نائنٹی نائن جس میں رٹ فائل ہوتی ہے اس میں بھی ایسی کتگن نہیں ہے کہ آپ چیلنج نہیں کر سکتے اگر تو پرویز علی صاحب کا کسی بھی ایک مندے پر یہ اتراز ہوتا ہے جو کہ کل کو یا پرسوں کو پوائنٹ ہوتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسی شرائط جو کہ وہ پوری نہیں کرتے جو کہ نیوٹریلیٹی ہے یا کسی ایسی ایسی پوائنٹ ایو سے وہ پوری نہیں کرتے تو ہی میں ہے وہ کیس لیکن سواب دید الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہے انہوں نے یہ دیسیجن کال کرنا ہے کہ کیا وہ شخص کا لگنا یا نہ لگنا ایک پوسیویلٹی ہے کی نہیں ہے بٹی ایس آف کورس انہوں نے تو اپنا اندیہ دے دیا ہے کہ میں شاید چیلنج کروں گا اگر کسی ایسی شخص کو لگایا گیا جو کہ ان کو پساند نہ ہو بٹی ایڈونٹ ٹھنگ اتنا شاید اس چیز میں کوئی میرٹ ہو بگوز آئین اور قانون جو ہے 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 ہمارا بنیادی سوال ہے برسی صاحب آپ کے خیال میں یہ سیاسی جماعتیں بجائے اس کے کہ اتفاق رائے سے مسائل کو حل کریں خود تو مسائل حل کرنی سکتی پھر اداروں پر بات جاتی ہے اور پھر اداروں کی کریڈیبیلٹی پر بھی ہم لوگ سوال اٹھا دیتے ہیں یہ سیاسی جماعتیں تو یہ کس طرح سے کس سمت میں لے کر جا رہے ہیں ملک کو یہ سیاسی جماعتیں بلکل یہ بیری پرٹننٹ کوئسٹن میں تو بہت دیر سے اس چیز پر بول رہا ہوں کہ ہماری پولیٹیکل فورسز جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو خود ایک فیلیر بنا لیا ہے آئین بڑا کلیر ہے لیگل پرویشنز بڑی کلیر ہیں آپ الیکٹ ہو کر اتنے سارے لاکھوں کروڑوں ووٹ لے کر وہاں بیٹھے ہوئے لیکن مسائل کا حل جو ہے یا آپ عدلیہ میں تلاش کرتے ہیں یا آپ ایسی جگہ پر تلاش کرتے ہیں جہاں پر آئین اجازت نہیں دیتا میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل فورسز نے جیسے تیسے کر کے بھی these decisions should be taken within the parliament these decisions are not meant to be taken in courts اب courts کا problem یہ ہے کہ courts وہاں پر unelected لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ عوام کے basic cases سنیں وہ تو باتھیک ہے لیکن اگر undue interference ہوتی رہے گی constitution میں جس میں ان کا قصور نہیں ہے بار بار سیاسی parties خود لے کے جاتی ہیں چاہے وہ vote of confidence ہو no confidence ہو اب جس طرح appointment of commission ہے اس کی وجہ یہ کہ there are taggers drawn with each other اگر یہ کام خود نہیں کریں گے تو in the longer run اس کے نتائج کوئی اتنے اچھے نہیں ہوں گے کیونکہ یہ blame سارا ڈالتیں پر ان اداروں پر کہ جی اس ادارے نے یہ کام کیلئے تو عدالت کا فیصلہ ہے these political forces to this extent have failed جو کہ مجھے بہت زیادہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے and I hope کہ یہ realize کرنے کی یہ کتنا important ہے کہ parliament کے کام parliament کے اندر ہی اچھا لگتا ہے جی آمیس جیہاں صاحب جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کو بیانے کے لئے سیاسی